السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں موبین نیوز آج ہم آپ کو ڈرائیونگ لیسنس بنانے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں اپنی فیل تیار کر کے آپ آفیز میں جائیں گے سیدھا آفیز میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے فیل آپ کا نام لے کے آپ کو بلایا جائے گا کیونکہ یہ آن لینڈ ڈسٹ ہوتا ہے کیمرے کے سامنے آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور پھر کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جانا ہے اس کمپیوٹر میں دس سوالات ہوں گے جس میں سے چھ سوال ٹھیک جواب دینے پر آپ کو یہ ٹیسٹ آپ کا پاس ہو جائے گا اس کے بعد جب یہ ٹیسٹ پاس ہوگا تو آپ قریب یہ آفیز میں ڈاکٹر صاحبان بیٹھیں ڈاکٹر صاحب آپ کو چیک کرے گا آپ کی آنکھوں کو جب یہ ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ مکمل کر کے آپ کی فیل پر سینکچر سائن کر دیں گے اور یہ فیل آپ کو واپس مل جائے گی پھر یہاں سے جا کے آفیز میں جائیں گے وہاں سے آپ کو ایک ٹھٹ ملے گی جہاں آپ گرونڈ میں جا کے اپنا ڈرائونگ ٹیسٹ دیں گے یہاں پر آپ کی اپنی گاڑی بھی ہو یا میکمہ آپ کو گاڑی پروائٹ کرے گا بڑا آسان سا ٹریک ہے یہ ٹریک کی پمیش ہو رہی ہے آپ لوگ ای سائننگ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اب رو ٹرائے کے لیے آئیں گرونڈ میں رو ٹرائے کے حوالے سے آپ سے چند باتیں آپ کو ٹریک میں انٹر ہونے سے پہلے بتائی جاتی ہیں جن پہ ایمپلیمنٹ آپ نے 110% کرنا ہوتا ہے کوشور کرنا ہے اگر ان باتوں کے آپ وائلیشن کریں گے ان کے اگینس جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فیل کنسیڈر کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آیا ہے اپنی ٹیمتی وقت سے ٹائم نکال کے لائسنس لینے کے لیے اس کو آپ لوگوں کے لیے ایزی بنائیں لائسنس کا حصول آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایزی کیا جائے گورنمنٹ آف پنجاب کا ٹوٹلی فوکس ہے اس پہ ٹریک کے والے سے چند باتیں آپ کو بتا دوں آپ اپنی گاڑی جب وہ پوائنٹ اے ہے پوائنٹ اے پہ لے کے جائیں گے گاڑی ٹریک میں ان کرنے کے بعد اپنا کومی شناختی کارڈ اوریجنل والا گاڑی کی بلکل بیک پہ کیم لگا ہوا ہے آپ اپنا نام اپنے ابو کا نام اپنی فائل نمبر انچی آواز میں کیمرہ کے سامنے اس کو شو کریں گے شو کرنے کے بعد اپنا کارڈ والٹ میں رکھ کے اپنی گاڑی میں جب بیٹھیں گے سب سے پہلے سیٹ بیلٹ لگائیں گے آپ سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد آپ نے پوائنٹ اے سے گاڑی لینی ہے اور یہ پوائنٹ بی تک آنا ہے پوائنٹ بی تک آنا ہے یہ جتنا بیچ میں ڈسٹنس ہے ڈیورنگ ہے آپ کا اس میں دو باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے سب سے پہلا گاڑی میں شور پیدا نہ ہو گاڑی کی آواز ایسا نہ ہو کہ ہاف کلچ پش ہو ایکسیلیٹر آپ نے پاؤں دبا کے رکھاؤ تو گاڑی کی آواز کہاں سے کہاں جا رہی ہو وہ بندہ بھی فیل کنسیڈر ہوگا دوسری بات گاڑی بند نہ ہو اپنے حساب سے گاڑی کو لے کے چلنا ہے کہ گاڑی سمودھ چلے پوائنٹ بی تک آپ جب پہنچیں گے آپ کو اجازت ہے آپ اپنا لیفٹ رائٹ میرر اپنے حساب سے ایڈیسٹ کرلو ایڈیسٹ کرنے کے بعد پوائنٹ بی سے چلنا ہے آپ نے ریورس گاڑی پوائنٹ ا تک لے کے جانے جہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ شو کروایا تھا تب رکے تھے وہ پوائنٹ آپ کا ا ہے بی سے کدھر جائیں گے اس دوران میں ریورس کے دوران میں آپ گاڑی سے کھڑکی سے باہر نہیں جانک سکتے آپ گردن کھما کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے جو کرنا ہے گاڑی کے اندر رہ کے اور میررر میں دیکھ کے کرنا ہے میں پھر ریپیٹ کیا دیتا ہوں میررر آپ جب چاہیں اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نہ گاڑی شور پیدا کریں نہ گاڑی بند ہو کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم سے کر سکتا ہے یہ پرویورس لے کے جاتے ہو کہ اگر گاڑی کو ہم روکے اور میررر کو ٹھیک کریں کوئی ایشو نہیں کر سکتے ہیں کریں جدھر آپ کو لگتا ہے گردن نہیں گھومنی چاہیے جو کچھ کرنا ہے گاڑی کے اندر رہ کے کرنا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ ٹرم پہ پہنچتے ہیں وہ میرر چھوڑ دیتے ہیں اور گاڑی سے ایسے جھانکتے ہیں یہ جھانکنا allow نہیں ہے آپ اپنے میرر میں دیکھیں کہ گاڑی کس سمتھ لے کے جانی ہے یا میں نے اس کو کیسے پوائنٹ اے تک لے کے جانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو تین باتیں آپ نے اپنے مائن میں رکھ کے آپ نے اپنے مائن رہے دے آپ نے اپنے مائن رہے دے جی اس وقت میں موجود ہوں ٹریفک آفیس صدر بزارہ ٹکینڈ میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈیسٹک ٹریفک آفیس سرجنال انسکٹر زیشان صاحب تو زیشان صاحب سے آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو لیسس پروسس ہے ہم جو زیوتر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مشکل تو زیشان صاحب سے آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ لیسس کا جو پروسس ہے کس طرح ہوتا ہے سر مجھے یہ بتا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر بائک کا یا بھائی کا تو بھی لیسس پروانا چاہ رہا ہو تو لیسس کے لیے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے کے لیے کیا ٹائمنگ ہیں اور کیا کیا طریقہ کہا رہے ہیں یہ سر کہ جو رن ڈرائونگ پیسٹ ہوتا ہے وقت میں تین دن ہوتا ہے جمراہ اور جمعہ اور نوستہ یہ تین دیز ہیں ہمارے ٹیسٹ ہیں کہ جمراہ اور جمعہ مارے نان کمرشل جس کے ہم موٹر سیکل اور کار کا محسس ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ پر ڈکی جاتا ہے جبکہ جو سچل دیکھ مکر لے کمرشل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایل ٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے مہینے کے پرے تین ہفتوں میں ایل ٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اس پر ہفتے لے دیں سچل دے کو ایل ٹیو ٹیسٹ کلک کے ساتھ اس کی ٹائمنگ ایسے ہے کہ صبح آٹھ سے نو بجھے کا ٹائم ہے جس میں آپ آگے اپنے کارے پر سبمیٹ کرواتے ہیں سب سے پر آپ کس میں آئیں گے تو اپنے پر فائد سبمیٹ کروائیں گے اس کے بعد ہمارا ایل ٹیسٹ ہوتا ہے ایل ٹیسٹ میں ہمارے جو کمپورٹر پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس میں دس کویسٹن آتے ہیں دس میں سے چھے پسٹن آتے ہیں دو مینٹ کے ٹائم ہوتا ہے دو مینٹ کے انتر آپ نے دس ٹیسٹ کے پسٹن آتے ہیں آپ دس میں سے چھے نمبر لے لئے سسٹی پسٹن آتے ہیں سب فائل سبمیٹ ہونے کے بعد آپ کو درنر ہوتے ہیں یہ جو درنر ہے اس کے کتنے دن بعد ہم لوگی ایل ٹیسٹ اور رو ٹیسٹ لڈرنر جو ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے پہلے آپ کو ہی ڈرڈی کو جو رو ری چاہے 18 سال آپ کی ایج جو لوٹرکار نام کمرشل بنانے کے لئے جو اپنے بنانا ہے اس کے لئے آپ کے باتے ایج جب آپ لڈرنک بنواتے ہیں تو لڈرنک بننے کے ڈیالیس دن کے بعد ڈیالیس دن کے بعد ڈیالیس دن کے بعد جتنے بھی جو نیکس ہوگا اس کے لئے آپ اپنا ٹیالیس دن سب یہ جو ڈرنر ہوتا ہے یہ ڈیالیس دن کے لئے اگر ہمیں ڈیالیس دن کے لئے تو برسائکر کا لیتا دن رو لے گا کار کا بنایا تو کار کا لیتا دن رو لے گا لتو بلتا ہو جاتا ہے اس طرح ڈیوی کا بھی اپنی لڑا رو لے گا کچھ ٹھو خراب کو زین پر ہی آتا ہے کہ کار کا نیسلسٹیو وہ لڈیو ہے جبکہ لڈیوی کامرشل تیسٹ ہوتا ہے آپ نے کار کا بانمانا ہے تو سپل موٹر کا جیپ کا بلڈرن رو لائنگے کیونکہ LTV بنانے کے لیے وہ کمرشل پیٹگری گیا جاتا ہے تو آپ اگر کار کے برمانے چاہتے ہیں سپل آپ نے کار کا موٹل جی کو لرہن پر برنایا ہے سر یہ جو درمال کے بات پاسیز ہی جہاں جب ملے 20 سائنٹس بارس کرتا ہے اس کے بعد روڈ ٹیس پاس کرتا ہے تو اس کے بعد کیا پاسیز ہوتا ہے ہاں پیس میں آپ لوگ فائپ و ٹائپس ہیں اور یہاں آتے ہیں کیونکہ ہاں پہ جو سر پاسیز ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے جو ماندنا ماں سے کامیاب ہوتے ہیں جو اس کو فائل سائن کر کے اپنے آپ کو سیشیں پیدواتے ہیں جہاں پر آکے آپ نے اس کی اپنی انٹری کنوانی ہوتی ہے اپنا ڈیٹر ا انٹر کرواتے ہیں تو آپ کی آن لائن راقاتی سائنٹری ہوتی ہے آپ کے اندرہ فٹو کلتا ہے آپ گورمان سریز ہوتی ہے بھی چلتے ہیں تو آپ کو سلپ جائے جاتے ہیں اس سلپ چوتی ہے وہ دو میلے تک آپ کی اسے لائسنس کے ساتھ رکھی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائسنس پندرہ سنجھری دنوں میں ڈیلیور ہو جاتا ہے پاکستان پورس سر مجھ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جو لائسنس پنوانا چاہ رہا ہے تو لائسنس کی دیئے مین ڈاکومنٹس کون کون سے ضرور ہوئی ہیں سب سے بہر دو آئی ڈی کارڈ آپ کو ضروری ہے اور انڈر آئی ڈی کارڈ اور فوٹوگرپی بھی اس کے علاوہ دو در آپ کی فوٹو ہوتی ہیں دو پر ایک اگر انڈر پسپورٹ سائے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو کمپوٹرائے سے آپ کو مکائل لانا کر دیتے ہیں تو آپ کو لندر بلتا ہے تو لندر کے ساتھ ہم آپ کو کمپوٹرائے سپائل بنا کر دیتے ہیں وہ سپائل کے اندر آپ کے تمام جو پائے خواتے اور درد ہوتے ہیں البتہ میڈیکل آپ نے ڈاکٹر سے کرانا ہوتا ہے جس کی پسرکتی بھی ہمارے پاس ہیں حافظ موجودے پر آپ کو یہ بیٹھ جاتے ہیں وہ یہیں پہ آپ کو میڈیکل کر دیتے ہیں سر یہاں پہ جو رکھت ساب بیٹھوں ہیں تو ان کی سر کوئی کس پی ہے یا وہ کس پڑھنے پڑھتے ہیں جی جی وہ گورمڈ کی کرافر فیس ہے وہ اس کو سلپ جاری کرتے ہیں انڈر ٹوپیز وہ چارج کرتے ہیں جو میڈیکل فیس ہوتی ہے اس کے علاوہ ہے کہ گورمڈ کی سلپ بھی جاری کریں موسیقی